بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میری ٹیم جس دل سے جس نیک نیتی اور خلوص نیت سے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ ہمیں ایمیل اور واتس اپ کے ذریعے ہمیں بہت سارے پیغامات بھیج رہے ہیں بہت سارے میسیجز بھیج رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام ہم اس پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خواتین کے مسائل پر بات کریں خواتین کے مسائل پر بات ضرور ہوتی ہے میڈیا میں لیکن ان کے مسائل کو اس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ وہ مسائل مزید بڑھانے کی وجہ بن جاتے ہیں نہ کہ ان کو سولف کرنے کی تو یہ پروگرام اسی لیے شروع کیا گیا کہ ہم راہ ہدایت کچھ لوگوں تک پہنچا سکیں ان کو وہ راہ دکھا سکیں جو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے سنت اور قرآن کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل کا حل بتائیں اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ ہماری بہت بڑی تعداد ویورز کی خواتین کی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ خواتین کے حوالے سے مخصوص کر دیا جائے چند شوز کو تو یہ دس بارہ شوز جو آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کے مسائل پر ہی ہم فوکس رکھیں گے تو ہمارے ساتھ آج ہماری جو گیسٹ ہیں ان کا تعرف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کیا جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خواتین اور خواتین کا سیاسی کردار یعنی کیا خواتین سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں کیا ان کا سیاسی کردار اسلام کی نظر میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دین میں کیا ذابطیں ہیں کہاں اجازت ہے اور کہاں اس کی ممانیت ہے ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دو بہت خاص گیسٹ ہماری موجود ہیں آپ نے پچھلے پروگرام میں دین کی گفتگو سنی ایک تو میری بہت پیاری میری دوست اور سہیلی بن چکی ہے زنیرہ امبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حسین بانو صاحبہ بھی موجود ہیں جو اس پوری گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیں گی اور انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی بہت خوبصورت گفتگو کی سیاسی کردار خواتین کا ہم سیچویشنل کوئیشنز پر تو آئیں گے لیکن پہلے آپ بتائے گا کہ دین میں ہمیں کیا جو ہسٹری میں ہماری عظیم ہستیاں پاک بی بیاں خواتین گزری ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا ایگزیمپلز ملتی ہیں شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالی نے حلال قرار دے دی کچھ کو چھوڑ دیا یعنی کہ وہ ٹریڈیشنل ہو سکتی ہیں وہ وقت کا تقاضہ ہو سکتی ہیں وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے کہیں قرآن پاک میں سری کسی آیت مبارکہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم سے حدیث مبارکہ سے بہت سے معاملات میں یہ حکم نہیں ملتا کہ یہ چیز حرام ہے اگرچہ شریعت میں اس چیز کو حرام قرار نہیں دیا گیا کہ خواتین سیاست میں آئے لیکن جو خواتین کا ایک مزاج تھا اور جو اس زمانے کا کلچر تھا اور جو حالات تھے تو مجورٹی موسلی یہ ذمہ داریاں یہ فرائض مردوں نے ہی انجام دی تو یہ ہماری ساتھ ٹریجڈی ہو جاتی ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام مرد کرتے رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کا کرنا حرام ہے مرگی زباہ کرنا یا بکرہ زباہ کرنا ہمیں یہ بچپن میں لگتا تھا کہ عورت نہیں کر سکتی لیکن جب ہم نے شریعت میں پڑھا تو ہم نے دیکھا کر سکتی ہے لیکن ہمارا تو خون دیکھ کے ہی بہت سی خواتین بے ہوش ہو جاتی ہے تو پتا چلا کہ کر سکتی ہے لیکن رواج نہیں کرتی نہیں تو اسی طرح سے بہت سی روایتوں کو اور شریعت کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں وہ اتنا سٹرونگ ہو جاتی ہیں روایت میں زنہرہ کہ ہم سمجھتے ہیں شریعت یہی ہے تو اس میں دیکھیں اس میں سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز شریعت قطعی طور پر حرام نہیں ہے تو اور روایت کے مطابق میں ایکزامپل دیتی ہوں خواتین زیادہ خواتین سیاست میں نہیں آتی یا خواتین گائے زبا نہیں کرتی یا بکرا زبا نہیں کرتی تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم کیوں کریں مرد ہیں کرنے کے لیے لیکن جو کر رہی ہیں ان کو آپ یہ فتوہ نہیں دے سکتے کہ یہ حرام کام کریں یہ ڈیفرنس اپنی لائنز کو سمجھ لیجئے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یہ میری اپنی چوائس ہے یہ حرام نہیں ہے اب بات آگئی خواتین کا سیاست میں کردار تو خواتین کا سیاست میں کردار تو ہمیشہ سہی جب سے معاشرے بنے ہیں ریاست بنی ہیں رہا ہے یا چاہے وہ مردوں کے پیچھے ہوں آپ نے ایک مہاورہ سنا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے خاتون ہوتی ہیں اسی طرح سے ہر برباد مرد کے پیچھے بھی یہ خاتون ہو سکتی ہیں کہتے ہیں وہ برباد مرد کے پیچھے دو خواتین ہوتی ہیں یہ بھی اچھا ہے تو اس لیے ان کا ایک تو ہیڈن جو ہے یعنی کہ کہتے ہیں ان کا رول تو ہمیشہ ہی تھا اور اس میں سب سے بڑی اگزیمپل سیدہ خوتیجہ سلام اللہ علیہ کی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پہلی وحی کی جو کیفیت تھی وہ بھی انہی سے آ کر شیئر کی مشاورت یعنی وہ مشیر خاص تھی اور ہر موقع پر جتنے بھی شیئر ابھی طالب میں محاصرے کی بات ہو یا کفار کی ازار آسانیوں کی بات ہو یا پہلی وحی کی جو کیفیت تھی اس کی بات ہو ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر رہی ہیں ہاں مگر ایزے رولر وہ قرآن پاک میں سورہ نمل میں واقعہ بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ریاست کی جو ملک سبا تھی اس کی حکمران خاتون تھی جن کا نام بلقیز تھا وہ رول کرتی تھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ وہ غلط کرتی تھی قرآن میں فیرون کی باشاہت کا بھی ذکر ہے نمرود کی باشاہت کا بھی ذکر ہے اور شداد کی باشاہت کا بھی ذکر ہے دیگر کا بھی اور جب انبیاء علیہ السلام نے ان کو دعوتیں دیں تو کیا ہوا پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ موجزات دیکھ کر بھی نہیں مانیں اور ملک سبا کی حکمران وہ خاتون بلقیز تھی اور وہاں پر سورج کی پرستش کی جاتی تھی جب سلمان علیہ السلام نے مکتوب یعنی کہ خط ان کو لکھا اور دین حق کی دعوت دی تو ان کا وزڈم میں بتانا چاہتی ہوں ان لوگوں کو کہ فیرون، نمرود، حامان اور ان سب اسے کمپیر کیجئے کہ وہ خاتون ہو کر ان کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم اٹیک کر دیتے ہیں مشیر جو تھے وہ کہتی ہیں نہیں یعنی انہوں نے مکتوب سے اور ان کی رائٹنگ سے اندازہ لگایا اور جو انہوں نے حدیعہ بھیجے تھے وہ بھی سلمان علیہ السلام نے ریفیوز کر دیئے تو انہوں نے کہا اس کو تو لالچ نہیں ہے ورنہ تو باہشاہ لالچ کے لیے یا حکومت کے لیے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان کی بات سننا چاہتی ہوں یہ عام حکومانوں جیسا نہیں ہے اور وہ ان سے ملی ملاقات کی دیکھا اور ان کی دعوت پر ایمان لیا تو یہ تھی وہ خاتون جنہوں نے حکمرانی بھی کی اور ان کے پاس دماغ بھی تھا اور ان کے پاس وزڈم بھی تھا اور انہوں نے فیرون، نمرود وغیرہ کی طرح ڈھٹائی کے ساتھ کفر پر ڈھٹی نہیں رہی بلکہ ایمان لے آئیں تو یہ ایکزامپل بہت بڑی ایکزامپل ملتی ہے آپ اس میں کچھ آئٹ کریں گے مجھے تو یہ فلوارس دیکھ کر یہ خیال آ رہا ہے کہ دیکھیں ہر عورت کی فطرت جو ہوتی وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے جس طرح سے یہ کلرز ہمارے سامنے ہیں کلر فلوورز ہمارے سامنے ہیں تو کچھ خواتین ہوتی ہیں جو گھر میں کام کر کے بس سیٹسفائی ہو جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی لیکن میرے جیسی بھی ہوتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں مجھے تو باہر بھی کام کرنا ہے مجھے تو بچوں کو پڑھانا بھی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اب ہمیں ہمارا دین اسلام ہمیں اتنی بائنڈ نہیں کرتا کہ آپ یہ نہ کریں کچھ لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں اصل میں جو پولیٹکس میں آنے کا مقصد ہوتا ہے سرف دینیشن مقصد یہ تو وہی ہے لیکن لوگ اس کو کسی بھی طرح استعمال کرتے ہیں آپ مطلب اگر کسی کو مطلب قوم کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کے لیے آپ لوگوں کے درمیان کام کرنا چاہ رہی ہیں تو اسلام نے اس کی اجازت دیا آپ لوگوں میں خدمت کریں آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں اس کے لیے آپ کسی بھی سطح پر آپ وہ ہو سکتی ہیں تو ایک ڈیسیجن پاور جو ہوتی ہے خواتین گی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کہیں کہیں جو ہے وہ مرد کی زیادہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں تو اس چیز کو ہمیں قبول کرنا چاہے ٹھیک ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے نائلہ کے دوائی نے یہی سوال پوچھا ہے تاکہ ہم اس کی کنٹینیٹری میں بات کر سکیں کہ کیا کوئی خاتون کسی سیاسی جماعت کی سربراہ یا گروہ کی قائد ہو سکتی ہیں کیونکہ سننے والے ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں اور میٹیریل بھی بہت ہے بہت سی جگہوں پر ریفرنسز بھی ہیں اور اسپیشلی دین میں جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہیں یہ تو اس بات کو ہاں کہہ رہے ہیں دوسرا نہ کہہ رہے ہیں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ملک کی سربراہ خاتون ہو تو وہ برباد ہو گیا ٹھیک ہے میں بھی آپ نے یہ سنی ہے یہ اس کا اگر آپ کانٹیس دیکھتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ جب کسرا جو تھا بادشاہ تھا کافر تھا وہ مر گیا حلاق ہو گیا تو اس کی بیٹی حاکم بن گئی ٹھیک ہے اور وہ بھی ایمان نہیں لائیا اور ظاہر ہے کہ بیٹی بھی ایمان نہیں لائی تو پرٹیکلرلی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہاں اب یہ تو بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اس کے لیے تھا وہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ خاتون کا حاکم بننا جو ہے وہ ملکی بربادی ہی ہے لیکن ہم اس کو بالکل کھلے ذہن سے جب دیکھتے ہیں اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خواتین کے مزاج میں جو حساسیت ہے جو نرمی ہے تو ریکیمنڈڈ یہ ہے کہ آپ مردوں کو ہی یہ ذمہ داری دیں بہت سی وجوہات کی بنا پر اور بہت سارے آپ کے قویشنز ہیں جن کو ہم یہاں پر پوچھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جی خواتین کا سیاست میں کردار سیاست میں رول ہماری بہت سارے خواتین ہیں جو کہ سیاست کے میدان میں ہیں اور بہت بہترین کام کر رہی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے کہ آپ کا پہلی بات تو پولٹکس میں ہونا ضروری ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں بغیر سیاست میں آئے نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ سیاست میں ہیں تو وہاں پر خواتین کے لیے کیا ذابطیں ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے سوال ہے نغمانہ زیدی کا لاہور سے پوچھتی ہیں کہ کیا اسلام خواتین کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ حکومت میں کوئی مقام اگر وہ لیڈ نہیں کر رہی تو کوئی اور سیاسی عہدہ رکھیں یا انتخابات میں حصہ لیں کیونکہ میں انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہوں انتخابی مہم چلانی پڑتی ہے اس کے دوران ریلیوں اور جلسوں سے خطاب بھی کرنا پڑتا ہے تو کیا ایک مسلمان عورت کے لیے یہ سب کچھ جائز ہے آپ سے شروع کریں گے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کیتی رابیہ کہ سرف در نیشن اگر آپ اس جذبے کے ساتھ آ رہی ہیں تو آپ لیں آپ دیکھیں ہماری کتنے پارلیمنٹیرینز جو خواتین موجود ہیں ماشاءاللہ وہ کام کرنی ہیں ان تمام زابطوں کو پورا کر رہی ہیں جو اس کام بلکل لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں اگر آپ ایکسٹرا کچھ کر رہی ہیں آپ اپنے گھر کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیورٹیز آپ نے سیٹ کرنی ہے اور خاتون کی پہلی پیورٹی یہ ہے کہ ان کے بچوں کی تربیہت اچھی ان کا گھر بلکل ٹھیک رہے اسی سے مرتجلتہ سوال ہے ریحانہ قادر کا چکوال سے کہتی ہیں کہ کیا کوئی عورت مردوں کے سامنے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے تقاریر کر سکتی ہے زنیرہ دیکھیں لاؤڈ سپیکر اب میں پھر اب یہ وہ والی بات ہے جو ہم نے پچھلے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی آواز ترنم میں جا رہی ہے تو چلیں اس کے اوپر بہت ساری کانٹروورشل باتیں ہیں لیکن اگر آپ کوئی اچھی بات کر رہی ہیں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ایک ریکنالوجی ہے تاکہ لوگوں کا تک آسانی سے بات پہنچے یا آپ ٹی وی پر بات کر رہی ہیں پریس کانفرنس میں تاکہ پورا قوم جو ہے وہ سن سکے یہ ٹیکنالوجیز کا استعمال لاؤڈ سپیکر تو کچھ سال پہلے تک سب سکول آف تھاڈ کی علماء اس بات سے اگری کریں گے کہ وہ تو مردوں کے لیے بھی نہیں تھا نہیں تھا فور سم ریزنز تو وہ تو مردوں کے لیے بھی آلاوڈ نہیں تھا اور مائک اسی لاؤڈ سپیکر کی کٹیگری میں آتا ہے اب یہ ارس کر رہی ہوں کہ دیکھئے ہر چیز کی وجہ اور اس کی ضرورت اس میں کیا ہوا کہ پہلے چند لوگ ہوتے تھے جنہیں ہمیں بات سنانی ہوتی تھی آج اور مٹی کے گھر ہوتے تھے اگر کسی نے باہر سے آواز بھی دی تو گھروں میں وہ آ جائے کرتی تھی اب ہمارے ایسے پیک روم ہوتے ہیں کہ میں دوسرے روم سے بھی آواز نہیں آتی اب لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہے اپنی بات کو اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو جب آواز آپ کی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے تو اب وہ کسی بھی سوڑ سے آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اب اس میں بیچ میں کیا چیز آواز کو لاری ہے یہ ایشو ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے ارز کی کہ اچھی بات اگر خواتین کر رہی ہیں یا مرد حضرات کر رہی ہیں اور وہ بات مقصد ہے سنانا تو اس کو پہنچایا جائے گا جو بھی میڈیم ہے اس کے تھو تو خواتین یا مرد حضرات کی بات نہیں ہے خواتین کے بارے میں یہ پھر چیز آ گئی کہ جیسے مسجد میں پہلے خواتین باجمات نماز ادا کیا کرتی تھی تو اس کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ امام صاحب کرات میں کچھ بھول جائیں تو پیچھے سے کہتے ہیں اس کو لکمہ دینا تو جو پیچھے مرد حضرات ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے وہ لاؤڈلی ایک دم آیت جو مس ہوئی ہے اس کو پڑھا اور خواتین کا طریقہ ہوتا تھا کہ یوں اس طرح سے ان کو حکم تھا کہ یوں ایک ہاتھ مار دیں اگر انہوں نے نوٹس کیا اور کسی مرد نے نوٹس نہیں کیا تاکہ امام جو ہیں قاری جو ہیں وہی جان ہو جائیں کہ شاید ہاں کچھ گربڑ ہوئی ہے کیوں ایک خاتون کی آواز سے سب الارٹ ہوں گے اور میں پھر سے ایک مزے کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کسی جگہ پہ چھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں آپ آگے سے گزر کے دکھائیے اگر آپ ان کے سائٹ سے گزریں گے تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے چانسز ہیں کہ ان کا نماز سے ہی دھیان ہٹ جائے گا چانسز ہیں اور یہ میں کہوں گا کہ انسانی فطرت ہے ایک طرح سے فطرت تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ذابطت ہے تو اس وجہ سے جو دین اسلام ہے کسی کو بھی اس سے کوئی offensive نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو بھی negative نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ یہ ہمارا عیب نہیں ہے بلکہ یہ ہم اپنے بھائیوں کو support کرنے کے لیے ایسا کریں کہ ہم ان کو مشقت میں نہ ڈالیں ہم ان کو سازمائش میں نہ ڈالیں کہ خدا نہ خاصتہ ایک نیک کام وہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ main اس کا concept تھا اور ویسے صحیح بات کربلا کے حوالے سے ہاں جی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے کیا بات کاروان کربلا کی لیڈر تھی وہ مگر ظاہر ہے کہ وہ ضرورت پڑ گئی اب کوئی مرد نہیں ہے وہاں پر سب شہادت پا چکے ہیں تو انہوں نے کیا تقاریر کی ہے کیا خطبات دیئے ہیں اور گلی گلی میں خطبات دیئے ہیں ایک ایک گلی میں اور یزید کے سامنے انہوں نے خطبات دیئے ہیں اور ان کی خطبات ایسے تھے کہ یزید کے کہتے ہیں نا محل بھی لرس گیا اور وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور یہ وہ خاتون تھی جنہیں کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے آئیڈیل تو یہی ہے کہ بہت سے کام مرد ہی سنبھالیں الحمدللہ ہم کیوں اتنی بڑی ذمہ داری لیں لیکن جب ہمیں لگے گا کہ کوئی مرد یہ کام کرنے والا نہیں ہے اسی طرح سے کربلا میں جو مبارک ہستیاں شہید ہوئی ہیں ان کو کسی نے تدفین بھی نہیں کیا تھا در کے مارے خواتین نے جا کر تدفین کیا تو آپ خواتین کو انسان سمجھئے اور ان کی جو پوزیٹیف چیزیں ہیں عظمت ہیں اس کا ہمیں محترف ہونا چاہیے کہ جہاں مرد ڈر گئے کہ اگر ہم نے میتوں کو دفنایا تو کہیں یزید کا لشکر ہمیں بھی نہ دھر لے وہاں خواتین نے جرت کیا تو سیچویشنل بھی بہت ساری چیز ہیں اور اسلام میں تو بہت زیادہ سیچویشنل جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا گیا وہ ہے کہ آپ کے اوپر کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں ہمیں عقل ذہن یہ دماغ دیا گیا ہے ہمیں بھی صحیح اور غلط کا اندازہ ہوتا ہے ایک خاتون جو اپنے گھر سے نکل رہی ہیں اس سوچ کے ساتھ یا اس نیت کے ساتھ کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور پولٹکس میں آنا ہے اور وہی ایک راستہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بہتری کر سکتی ہیں اور یہ خواہش اپنے گھر کے باہر اگر کوئی مسئلہ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے میرے محلے میں کوئی مسئلہ ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ ایسے پولٹیکل خاندانوں سے ہیں جن کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے وہ دہشتگردی میں شہید ہو گئے ہیں اور پھر انہوں نے بیٹیوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم سپورٹ کریں گے اور ہم نے ایسی ایگزمپلز پاکستان ہی میں بہت ساری پولٹیکل پارٹیز میں دیکھی بھی ہیں اگر یہ خاتون لوگوں کی خدمت یا خدمت خلق کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور ان تمام ذابطوں کا خیال رکھتے ہوئے نکل رہی ہیں جو دین اسلام نے دیا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی ممانیت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں ایسے بھی پولٹیکل سرکلز موجود ہیں جو صرف اس نیت سے باہر نکلتے ہیں کہ تھوڑی شوشہ ہو جائے گی کہ جی فلان ایم پی اے ہے یا ایم این اے بن گئی ہیں خاتون یہ ہم صرف خواتین کے لئے اس لئے بات کریں کہ خاص طور پر خواتین کا یہ شو ہے لیکن یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ ایک شخص ہے جو خدمت خلق کی نیت سے سیاست میں آ رہا ہے اور ایک شخص ہے جو صرف اس لئے آ رہا ہے کہ شوشہ ہو جائے گی یا کرپشن سے کچھ پیسے بنا لیں گے تو یہ تو ہے ہی غلط یہ تو ابتدا ہی غلط ہے تو اس میں سیاست میں آنا یا نہ آنا ختم ہے ہم نے سیاست کو اتنا نیگٹیو بنا لیا ہے کہ ابھی کہتے ہیں بڑا سیاسی بندہ ہے تو یہ اسی وقت بولتا ہے جب اس بندے کے لئے کوئی غلط ہماری سوچ ہوتی ہے کہ وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے تو بڑا سیاسی بندہ ہے اس نے بڑی سیاست کی ہے بڑی اس طرح سے سیاسی چال چلی ہے کہ لوگوں کا برا ہوا یا ہمارے ساتھ کوئی گڑ بڑ ہوئی تو ہم نے غلط لفظ بنا دیا ہے سیاست کو حالانکہ اگر آپ پولٹیکل سائنسز پڑھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے تو ہمارا سرکل چل رہا ہے زندگیوں کا ہمارے معاشرے چل رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کا جو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ خواتین بھی اسی طرح سے آگے آئے جس طرح سے مرد حضرات آگے ہیں اور خواتین کے ایشوز کو جس طرح خواتین سمجھ سکتی ہیں مرد حضرات نہیں سمجھ سکتے میں خود جرنلسٹ ہوں میں بہت کلوز رہی ہوں خواتین پولٹیشنز سے بھی اور مرد پولٹیشنز کی بھی بات سننی پڑتی ہے سمجھنی پڑتی ہے لیکن جب ہم خود جرنلسٹ کو بھی کچھ ایشو ہوتا تھا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم خاتون پولٹیشنز کو یہ بات بتائیں کہ اس چیز کا ذرا کچھ مسئلہ حل کروا دیں فور ایکزمپل آپ نے پارلیمنٹ جانا ہے اور وہاں پر آپ کو خواتین کو صحیح جگہ نہیں مل رہی بیٹھنے کی یا جو ذابط دین نے تیہ کیے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تو آپ یہ بات کسی میل پولٹیشنز سے کہنے سے زیادہ فیمل پولٹیشنز کو آسانی سے کہہ سکیں گے کیونکہ وہ آپ کی بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتی ہیں آپ سے ریلیٹ کر سکتی ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جیسے زنیر صاحبہ نے بھی کہا اور حسین صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی نیتوں پر depend کرتی ہیں آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ پولٹیکس میں جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا بھلا کر سکیں تو اس پر آپ کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس نیت سے جا رہی ہیں کہ آپ نے فلاں میل پولٹیشن کو فالو کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور ٹی وی پر آتے ہیں اور ان کی بڑے جی گاڑیاں ہیں اور بڑے پیسہ ان کے پاس آ گیا ہے اور کرپشن اس میں انوالوڈ ہے یا ایسی چیزیں انوالوڈ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی زندگی میں ہمیں حکم دے دیا ہے کہ اس سے دور رہنا ہے تو پھر وہ سیاست میں بھی انوالوڈ ہوں گی تو اس کے لیے ممانیت ہے امید ہے کہ آج کے ہمارے شو سے آپ کو بہت سارے آپ کے سوالات کا جواب ملا ہوگا زنیرہ آپ کا بہت شکریہ حسین صاحبہ آپ کا بہت شکریہ راہِ ادایت کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگلے شو میں کسی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات جو سے ریلیٹڈ ہوں گے ان کو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اپنی میزبان رابعہ انہم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی